موسیقی علی کا یا نور اللہ حدیث پار کا مفہوم ہے جو حضور کا امتی ایک مرتبہ دودھ پڑھتا ہے اللہ پار دس رحمت نازل فرماتا ہے دس رحمت نازل فرماتا ہے اور دس اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے دس ہی گناہوں کو ماں فرما دیتا ہے ہم حضور کی ذات پر درود پڑھیں بلا ہمارا خودکا ہو بلا ہمارا خودکا ہو پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہاں ہاں دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں سب جو ہے کچھے دھاگے سے بندے ہوئے ہیں چاہے وہ بائی کا رشتہ ہو چاہے وہ جو ہے رشتے داروں سے کوئی منسلک رشتہ ہو یا پھر ماں باپ اولاد کا رشتہ سارے رشتے جو ہے کچھے دھاگے سے بندے ہوئے ہیں دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے جو اٹوٹ رشتہ ہے مضبوط دھاگے کے ساتھ میں بندہ ہوا ہے وہ کیا ہے پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے جس ذات نے ہمیں مکہ میں مدینہ میں سفر میں عزر میں ہر جگہ میراج کی بلندیوں میں اپنی امت کیلئے مغفرت کی دعائیں فرمائی تھیں دعائیں فرمائی تھی اور رمکی بارگا میں دعا کی تھی مولا میری امت گنے گار ہے امت کی گناہوں کو معاف فرما دے میری امت خطاکار ہے میری امت کی لگوشوں کو معاف فرما دے اور جب میدانِ حشر ہوگا مرنے کے بعد کا جو مسئلہ ہوگا پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ چیز تو آپ نوٹ کر لو یہ چیز تو آپ نوٹ کر لو مرنا تو ہی اس میں تو کوئی گنجائش بھی نہیں اس میں تو کوئی کمپرومائزر بھی نہیں ہوگا مرنا ہے یقینی مرنا ہے بلکل یقینی سوٹا کا مرنا ہے دنیا چھوڑنی ہے دنیا جاگنا ہے جاگلے اپلاک کے سائے تلے حشر تک تجھے سونا پڑے کا خاک کے سائے تلے آگاہ اپنی موت سے ہر بشر نہیں سامان سو برسکا ہے پل کی خبر نہیں کون کے تاہے مومن مر گیا عید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا ہر طرح سجایا اس گھر کو جس گھر میں پھرنا ہے دو دن جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے یہ جو پلیک بال کرواتے نا خضاب جس کو بولتے ہیں تم جوان ہونے کی کوشش کرتے ہو دنیا کا خضاب مہنگا سے خضاب مہنگا خضاب لے آؤ جو تمہیں کرنا ہے کر لو موت آئے گی موت آئے گی یقینی طور پر آئے گی یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے مت بنتو انجان آخر موت ہے مرے جاتے ہیں ہزاروں آدمی آقل و نادان آخر موت ہے بار بار علمی سجھے سمجھا چکے مان یا مطمان آخر موت ہے آخر مرنا ہے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ہزاروں تقریریں سن چکے ہو ہزاروں بیان سن چکے ہو پھر بھی ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں ایک جملہ بتا دوں آپ نے پڑا ہوگا سنا ہوگا کئی سے دیکھا ہوگا آنے کی خبریں پہلے مل جاتی ہیں دنیا میں آنے کی خبریں پہلے مل جاتی ہیں عورتیں باتیں گلتی ہیں پھر فلاں 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 کہ یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے دنیا میں آنے سے پہلے نو مہینے آپ کا ڈنکا بجا دیا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا آئے خبر پہلے جو ہے جو ہے لکھی جاتی ہے پہلے آ جاتی ہے لیکن جب موت آتی ہے تو موت کی خبر پہلے نہیں آتی ہے پتہ نہیں ہے نو مہینے پہلے خبر آ جاتی ہے کہ پیدا ہونے والا آئے ایک سیکنڈ پہلے پتہ نہیں چلتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے بعد میں موت آنے والی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہزاروں سوئے تھے اور سوئے سوئے دنیا سے چلے گئے ہزاروں کھانا کھا رہے تھے لکمہ ہاتھ میں تھا لیکن موں کے اندر ڈال نہ سکے پیارے کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہر چیز کا ایک ٹائم ہے ہر چیز کا ایک ہر ایک چیز کی ایک ویلیٹی ہے موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے پیارے کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی لئے کہا گیا دلا گافل نہ اکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر کھالی زمیں اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردار جو کرموں نے کھانا ہے اجل کے روز کو کریاد کر سامان چلنے کا زمیں پہ سونا ہے لیٹوں کا سرہانا ہے کہاں وہ ماہ کنانی کہاں وہ تخت سلیمانی سب گئے چھوڑ اے پانی اگر نادان دانا آئے اگر تو دانا ہے اگر اقلب مند ہے اگر سوج بوجھ رکھنے والا ہے اللہ کی عبادت کر حضور سے محبت کر میں بات کر رہا تھا قیامت کا دن ہوگا پیرے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرے دیوانوں سارے رشتوں کے جو ہے دھاگے کچھے ہیں لیکن میرے نبی سے جو میرا رشتہ ہے اس کا دھاگہ پکا ہے کیسا پکا ہے قیامت کا دن ہوگا ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنگ آپ کو میدان محشر میں تلاش کرنا چاہیں تو آپ کہاں ملیں گے حضور فرماتے ہیں تین مقام ہوں گے تین جگہ ایسی ہوگی وہاں پہ میں آپ کو ملوں گا اللہ اکبر صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تین مقام کون سے ہوں گے حضور نے ارشاد پرمایا حوزے کوسر پر کھڑا ہوں گا میری امت پیاسی ہوگی اور میں اپنے ہاتھوں سے جو ہے حوزے کوسر کے جام امت کو بلاتا ہوں گا حضور صلی اللہ ہو سکتا ہے وہ جام آپ کو بھی مل جائے مرنے کے بعد میں لیکن کیا شرط کیا تھی میری امت پیاسی ہوگی کون ہوگی امت پیاسی ہوگی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان جمیلہ یہی ہے مشٹیک یہی ہے جو ہے سارا فارٹ یہی ہے کہ امت پیاسی ہوگی تو ہم بھی کہتے ہیں ہم امتی ہیں ہم پیاسے ہوں گے میدان میں میشر میں حضور کے آکھوں سے ہمیں جام ملے گا ہم کہتے ہیں ہم امتی ہیں ہم کہتے ہیں ہم حضور کے امتی ہیں ہمارے کہنے سے کام نہیں چلے گا یہ تو کام اس دن بنے گا جس دن حضور فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے یہ میرا امتی ہے اس جن جو ہے حضور نے انہوں سے اشارہ فرما دیا تو بیڑا پار ہے کرے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرے دیوانوں امام عشق و محبت امام اہل سنت و اشارت فرماتے ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پیلاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں سابعہ ارز کرتے ہیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو وہاں بھی نہ پائیں تو حضور نے ارشاد فرمایا میزان جہاں عمل تو لے جائیں گے وہاں کھڑا ہوں گا میری امتی کا کسی کا عمل تھوڑا سا کم ہو گیا تو میں اس کو پورا فرما دوں گا سبحان اللہ پھر صابعہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو وہاں بھی تلاش کرنا چاہے نہ ملے تو حضور نے ارشاد فرمایا پر سرات پر کھڑا ہوں گا میرے ہاتھ اٹھے ہوں گے رب سلم امتی رب سلم امتی کی صدا بلند ہوگی اور کہا جائے گا یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ میں گزار دے بتاؤ حضور آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں کتنی محبت فرماتے ہیں حضور جو ہے آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں اپنی امت سے اتنی امت فرماتے ہیں لیکن حضور کی امت کا حال کیا ہے فجر کہاں ہے زہر کہاں ہے اثر کہاں ہے مغریب کہاں ہے عشاء کہاں ہے پیارے اکر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں باپ کا انتقال ہو گیا مارکہ انتقال ہو گیا خبرستانوں میں دنیا کی باتیں گالیاں گالی گلوچ فلاں دھگڑا یہ ساری باتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہے پیارے اکر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج آپ کی اگر دنیا بہتر ہے آپ نے اپنی دنیا کو خوبصورت بنا لیا یقین جانی ہے آپ کی آخرت بھی بہتر بن جائے گی آپ کی آخرت بھی بہتر بن جائے گی اللہ پاک قرآن میں اشارت فرمت ہے ہر زی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے سب کو دنیا چھوڑنی ہے جناب دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف جانا ہے قبرستان کی طرف جانا ہے شہر خاموشہ میں جا کر اپنا ڈیرہ لگانا ہے اپنوں کو حریصہ کو اقربہ کو اولاد کو پوتوں کو پوتیوں کو بچوں کو بیٹیوں کو گھر کو بریوی تجوریوں کو کھنکناتی ہوئی پنجی کو زمین بنگلا پریلنگ اور یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر تمہیں جو ہے ہمیں جو ہے تنہے تنہا ایک لٹھے کے کفن کے اندر ڈال کر اس قبرستان کے اندر ڈاوا جائے گا وہ دن بھی آنے والا ہے وہ دن بھی آنے والا ہے یقینی آئے گا یقینی آئے گا اسی لیے تو کہا تھا کر جوانی میں عبادت کا ہلی اچھی نہیں کر جوانی میں عبادت کا ہلی اچھی نہیں جب آ گیا بھڑا پا تو بات بن پڑتی نہیں بوڑے ہو جاؤ گے جناب جب بوڑے ہو جاؤ گے تمہاری اولاد بھی تمہاری جو ہے بات کو نہیں سنے گی تمہارا ہاتھ پیر جو ہے کام کرنا یہ بھی چھوڑ دے گا تمہاری آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو جائے گی تمہاری زبان کے اندر لڑکھڑا ہٹ پیدا ہو جائے گی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تمہارے اندر جو ہے پیدا ہو جائے گی لیکن یاد رکھنا آپ کے رہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دیوانوں ابھی سے مسجد کی طرف جانے کی عادت دالیے ابھی بھی جمعہ پڑھنے کا احتمام کیجئے ابھی بھی ماں کا انتقال ہو جائے باپ کا انتقال ہو جائے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا کیجئے قرآن آپ پڑھیں گے دل آپ کا روشن ہوگا اور قبر میں اللہ پاک جو ہے آپ کی ماں کو آپ کی باپ کی مغفرت بھی فرمائے گا اور آپ کے ماں باپ کی قبر جنت کا نمونہ بھی بن جائے گی جنت کا نمونہ وہ بھی بن جائے گی کوشش کیجئے گرہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں بھناتا نہیں ہوں آخرت کی منزل جو ہے بڑی دویانک منزل ہے کتھل مشکل منزل ہے حضور فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے قبر کی منزل کو پار کر لیا گویا کہ اس نے ساری منزلوں کو پار کر لیا توجہ کیجئے ہزاروں موتیں ہزاروں جنازیں ہزاروں جو ہے لوگوں کو زدیر کے نیچے تفن کرنے کے بعد میں بھی ہم نمازی نہ بن سکے قرآن کی تلاوت کرنے والے نہ بن سکے اللہ حضور اکبر رب کی عمد و سنہ کی تسبیح و تحلیم نہ بیان کر سکے حرام کو جو ہے نہ چھوڑ سکے نہ جائز کاموں سے ہم نے گنارہ نہ کر لیا جائز پر عمل ہاں ہمارا جو ہے اگر عمل شروع ہونا نہیں ہو گیا تو بے سود ہے تیرے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو ہماری زندگی آخرت کی تیاری کرو اور جنہ کے ماباب پورے ماباب ہیں تیرے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو ان کی خدمتیں کرو ان کی خدمتیں کرو اسلام کا ایک حصہ ہے یہ اسلام ہی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں جہاں جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے وہاں وہاں افشاد فرمایا وہ بے عبادتین احسانہ ماباب کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آؤ اس لیے کہ تمہارے ماباب راضی ہو جاتے ہیں تو تمہارا رب بھی راضی ہو جاتا ہے تمہارا رب بھی راضی ہو جاتا ہے اگر تمہارے ماباب ناراض ہے تو تمہارا خدا بھی ناراض ہے تمہارا رب بھی ناراض ہے تمہاری عبادتیں بھی قبول نہیں ہیں اللہ اللہ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرے دیوانو یہ خوبصورتی کہیں اور نہیں ملے گی یہ آپ کو اسلام میں ملے گی اللہ فکر یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اور اللہ پاک ان بذرگوں کے صدقے میں آپ کو رزق بھی عطا فرماتا ہے اللہ پاک ان بذرگوں کے صدقے میں اللہ پاک آپ کی رزقوں میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے جس گھر میں بوڑے نہیں ہیں جس گھر میں سبیت بال والے نہیں ہیں جس گھر میں جو ہے دو نمبر تین نمبر چار نمبر چشمے والے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں اس گھر میں خوشالی نہیں ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سکون کی ہوائی نہیں ہے سکون کی ہوائی نہیں ہے پیرے قصد اللہ علیہ وسلم کے پیرے دیوانوں سکون کی بہارے نہیں ہیں سکون کی بہارے اس گھر میں ہے جس گھر میں بوڑی کی گود میں پوتا یا پوتی کھیلتی ہے اللہ فاق جو اپنی رحمتوں اور برکتوں کا بھی نزول فرماتا ہے کوشش کیجئے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آنے کا معاملہ اتنا ہے کہ ایک سابی نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی تھی نوجوان معاشرہ یہ بیٹھا ہوا ہے جن کے پاس میں پچھت پچھت ہزار کیا ہی کون ہے اسی اسی ہزار کے فون ہے پھر بھی باپ کے سامنے کہتے ہیں ماں کے سامنے کہتے ہیں تم نے ہمارے لئے کیا کیا ہے تم نے ہمارے لئے ہے یا نہیں ہے بڑو بڑو کیا بات ہے باہو جی میں آپ کی ہوت کی بات کر رہا ہوں میں آپ کی جو ہے امدردی کی بات کر رہا ہوں یہی نوجوان معاشرہ کہتا ہے تم نے ہمارے لئے کیا کیا ہے ارے جناب خون کو پسینہ بنا دیا اور کیا کیا ہے خون کو پسینہ بنا دیا اور کیا کیا ہے کرنا تو ہم نہیں ہے چاہیے اولاد کو کیا کرنا چاہیے ماں باپ انتقال کر جائیں باپ انتقال کر جائیں ماں انتقال کر دائیں جنازہ پاس میں ہے اللہ کے پران کو اٹھا لے ہاتھ میں تسبیح لے لے قرآن کی تلاوت کرتا رہے سورہ یاسن کی تلاوت کرتا رہے سورہ رحمان سورہ جو ہے ملک کی تلاوت کرتا رہے ہاتھ تھا کر رب کے دربار میں دعا کرے یا اللہ یہ میرا باپ جو ہے میرا سہارا تھا یہ میری ماں میرا شبکت کا جو ہے مرکز تھی پاک پر وردگار تو اپنے حبیب کے صدقوں میں میرے ماباد کے گناہوں کو لگویشوں کو مباق فرما دے میں ہنڈریٹ پرسٹ کہتا ہوں یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں ہماری دعائیں قبول ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے اگر اولاد دعا مانگ لے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے اولاد دعا مانگ لے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے پیرے اکر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اولاد کو ایسا بناو کہ آپ کے جنازی کے پاس میں بیٹھ کر آپ کی قبر کے پاس میں بیٹھ کر آپ کی میت کے پاس میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی بھی نظر آئے جبکہ یہ نہ کہ کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے ارے آنکھوں میں آنکھوں میں بینائی ختم ہوگی یہ آپ کے لیے کیا ہے چہرے پر جنریاں پیدا ہوگی یہ تمہارے لیے کیا ہے کمر جھگ گئی ہے تمہارے لیے دوڑ دوڑ کے جگی ہے یہ تمہارے لیے جگی ہے ایک صحابی نے شکایت کی تھی حضور کی بارگاہ میں توجہ ہے نا میری بات کی طرف توجہ ہے نا ایک صحابی نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے فلا فلا جگہ کا رینے والا ہوں میں دن میں جو ہے میند کرتا ہوں مشکت کرتا ہوں دوڑتا ہوں اپنے کندے پر بوری بزن اٹھاتا ہوں پتھر اٹھاتا ہوں کما کما پائی پائی کر کے جو ہے جمع کرتا ہوں لیکن یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے میرا باپ سب کی بات حضور کی بارگاہ میں شکایت کی تھی موجوان نے کہ میرا باپ بغیر پوچھے میں جو ہے دن میں دوڑتا ہوں خون پسین آئی کرتا ہوں صبح گھر سے نکلتا ہوں شام کو آتا ہوں پائی پائی جوڑتا ہوں پھر جو ہے میرا باپ بغیر مجھ سے پوچھے کرت کر دیتا ہے اوہ اولاد بھی کہتی ہے اولاد بھی کہتی ہے جس اولاد کو نے پربان چڑھایا بڑا کیا جب یہ بولنا بھی نہیں جانتا تھا ہم نے اس کی بولی کو سمجھا جب یہ چلنا بھی نہیں جانتا تھا اس کو ہم نے کندوں پر بٹھایا جب یہ کچھ کھانا بھی نہیں جانتا تھا ہم ہوں مسل مسل کے جو ہے روٹی کو چور چور کے اس کو کھلایا خود بھوکے رہے اپنے پیپ کے اوپر پتھر باندھے لیکن اس کو چوان کیا اور جب اس کی باری آئی اس نے کیا کیا ماں کے پیچھے اخوارے پڑی بیٹھ کر کھیلتا رہا یہ کرتا رہا بھائیا کرتا رہا اور یہ سوچتا رہا کب ماں کی چیلوم ہوگی کب باپ کا چیلوم ہوگا کب آجا آزاد ہوں گا کب کلیوں میں گھوم گھوم گا کب بہار جاؤں گا یہی تو سوچا ہے نوجوان تم نے سوچا کیا ہے ماں باپ کا فرض کیا تھا تمہارے اوپر یہ تھا کہ ماں کا انتقال ہوا اندر جو بھر میں قرآن سال بر سے رکھا ہوا ہے اس کو اٹھا تھا اور یہاں جو ہے مجلس میں بیٹھ کر جو ہے چیلوم تک دس دن تک پندرہ دن تک جو ہے آٹھ دن تک پورے مقدس قرآن کی تلاوت کر دیتا ترکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پھر جو ہے پاتیہ ہوتی پاتیہ میں دعا ہوتی اولاد کی طرف سے یا اللہ میرے لئے میرے ماں باپ سہارا تھے پاک پروردگار بڑا پی کی حالت میں وہ تیری جو ہے تیرے حکم جو ہے تیرے حکم پر عمل عمل پیرا ہوئے اور تیری بارگاہ میں جو ہے جا پہنچے تو اپنے فضل سے کرم سے ان کی بکششی و مغفرت عطا فرما پرے قصر اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں سمجھتا ہوں اولاد کی دعائیں ماں باپ کے بھی بڑی کام آبی ہے لیکن ہے سیسٹم نہیں ہے سیسٹم نہیں ہے پرے قصر اللہ علیہ وسلم کے پرے دیوانوں وار کیجئے وار کیجئے سب سے زیادہ اگر ماں باپ انتقال کر بھی جائیں تو کسی نے پوچھا کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا مسئلہ کیا ہے ماں باپ انتقال کر جائیں تو ماں باپ کے باپ کا جو دوست ہے اس کے ساتھ میں اچھی باتیں کرو ماں کی جو سہلی ہے یا پڑوسن ہے جس سے ماں کی زندگی اچھی کافی جو ہے معاملات وقت گزرا کرتے تھے ان کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آؤ یہی تمہارے لئے کافی ہوگا ماں باپ کا اعترام ہوگا تمہیں بات کر رہا تھا ایک صحابی جو ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ارز کرتی یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے میرا مال بغیر پوچھے کرت کر دیتا ہے حضور نے قاسد کو بیجا اور کہا اس کے باپ کو بلائے جائیں تو ایک صحید گیا بڑے بڑا آنکھوں سے جو ہے بلکل کمزور ہے کمر جکی ہوئی ہے سفید بال آ چکے ہیں چہرے پر جو ہے جھریاں پڑی ہوئی ہے اللہ فکر کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آیا ہوں اور تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنا رہے ہیں کہا مسئلہ کیا ہے کہا آپ کے بیٹے نے ہوئی ہے آپ کی شکایت کی یہ ہے مسئلا یہ ہے تو وہ بڑا گھر سے نکلا تھا اور میں آپ کو بتا دوں عرب کی ایک فطرت ہے عرب کی اہلِ عرب کی ایک فطرت ہے شیر و شائری ان کا جو ہے کیا نامے ڈی انے میں شامل ہے شیر و شائری شیر بیان کرنا شیر و شائری ان کے دی انے میں شامل ہے جب وہ بڑا گھر سے نکلا تو کچھ اشعار کچھ شیر اس کی زبان پر آئے کچھ اشار کبھی کبھی گم زدہ آدمی ہوتا نا تو کوئی گم بڑا شیر بھی پڑھ لیسا ہے ہوتا نا تو اسی طریقے سے اس کی زبان پر بھی چند اشار آئے تھے ابھی وہ حضور کی بارگاہ میں پوچھا ہی نہیں تھا کہ حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھلا بزرگ آ رہا ہے اور اس نوجوان کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو بعد میں سننا پہلے اس کی شیر و شائری کو سننا سب بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ بڑا پہنچا اللہ فکر حضور نے ارشاد پرمایا بڑے میاں پہلے وہ اشعار پڑھو جو تم گھر سے نکلتے پر تو تم نے اپنی زبان پر جو ہے دورائے تھے یا پڑے تھے کہا واللہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم جو بات ابھی میری زبان پر نہیں آئی جو بات ابھی تک کاغذ اور کلم کی نوک پر نہیں آئی جو بات ابھی نکل کر میری زبان سے باہر کسی نے سنی نہیں لیکن میرے رب نے وہ کلام سن لیا سبحان اللہ کہا وہ شیر کیا ہے شیر و شائری کیا ہے اللہ فکر اس شیر و شائری کا مفہوم یہ تھا تو وہ بڑا کہتا ہے یا رسول اللہ اس کا مفہوم یہ ہے اس کی پراب بچے کی پراب سامنے بچہ تھا اس کا جس نے شکایت کی تھی کہ میرا مال میرا باپ مجھ سے بغیر پوچھے خرچ کر دیتا ہے اللہ فکر وہ کہتا ہے بڑا کہتا ہے جب یہ پیدا ہوا تھا ہم بڑے خوش ہوئے تھے آپ نہیں ہوئے تھے بولو بولو ہوئے تھے ہوئے تھے نا تھالی بجی تھی نا گڑ وغیرہ اور جو ہے مٹھائیاں بٹی تھی نا بلام جامن بٹی تھی تو وہ بڑا کہتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے یا رسول اللہ جب یہ پیدا ہوا تھا میں بڑا خوش ہوا تھا پیدا ہوا تھا میرا کھانا کم ہوتا گیا اس کا کھانا بڑتا گیا میرا پینا جو ہے کم ہوتا گیا اس کا جو ہے پینا بڑتا گیا میری نیند جو ہے کم ہوتی گئی اس کو نیند جو ہے اس کی نیند بڑھ دی گئی حتیٰ کہ حتیٰ کہ میں جھاگتا رہا یہ سوتا رہا میں تقلیب برداشت کرتا رہا میں نے اس کے سر پر آتھ میں پھیرتا رہا حتیٰ کہ میں نے اپنے موں سے نکمہ نکال کر اسے کھلاتا رہا خود بھوکا رہا خود بھوکا رہا خود اپنے کندوں پر میند کر کے مشکت کر کے بوجھ بوجھ اٹھا اٹھا کر کے اٹھاتے اٹھاتے میں جھک گیا اور یہ سیدھا ہو گیا سمجھ کے بات میں جھک گیا بڑا جھکے نہیں ہیں جھکتے نہیں ہیں یہ بڑے جو ہے نا لاتھو لے کے یوں چلتے نا یہ چلتے ایک تو عمر کا تقاضہ ہے اور ایک اولاد کی بیجا خواہشات یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے بیٹوں کے لیے یہ ہونا چاہیے بیٹوں کے لیے سب ہو گیا تو پتوں کے لیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے یہ یہ وہ ہو наے میں یہ پوڑے ہو جاتے ہیں نو جوانو بات سمجھ میں آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے ماں کی مجلس میں پیچھے بیٹھ کر تااش کی تین پتی کھیلتے ہو ماں کی مہفر میں پیچھے تازیت کی مجلس میں بیٹھ کر جو ہے آپ جو ہے پپ جی گیم کھیلتے ہو یاد رکھو ان کی کمرے جو چھکی ہے تمہاری خواہشات کو پورا کرنے میں چھکی ہے میرے بیٹے کے لیے یہ ہونا چاہیے میں نے تو دکھ میں دن گزار دیئے میں نے تو گم میں دن گزار دیئے میں نے تو سوکھے ٹکڑے کھا کر وقت گزار لیا ہے لیکن میرے بچوں کو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے یہ ایک ماں کا نعرہ رہتا ہے یہ ایک باپ کا نعرہ رہتا ہے یہ ایک ماں باپ کے دل کی عباد رہتی ہے ہم خود بھوکے رہ جائیں گے لیکن میرے اولاد کو ساری فیسلیٹی ہونی چاہیے لیکن میرے اولاد کو سارا آرام ہونا چاہیے لیکن میرے اولاد کو سارا جو ہے کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے مکان اچھا گاڑی اچھی زمینے خوب بھیک بیلیس یوں کرتے کرتے یوں یہی چھک جاتے ہیں بال سفید ہو جاتے ہیں تب ہمارا نوجوان کیا کہتا ہے تم نے ہمارے لیے کیا کیا کھون کو پانی بنا دیا نیم کو جو ہے جاگنے میں تبدیل کر دیا ساری چیزیں قربانیاں دے دی پھر بھی کہتے ہیں نوجوانوں تمہارا معاشرہ اسلام نے تمہیں کیا تعلیم دی تھی اسلام نے تمہیں یہ تعلیم دی تھی صبح اٹھ کر پجر کی نماز پڑھو نماز پڑھنے کے بعد میں محبت کی نظر سے باپ کو ماں کے چہرے کو دیکھو اللہ تمہیں ایک اجھکا ثوابتہ فرمائے گا ایک اجھکا ثوابتہ فرمائے گا اور اس فرامون اس جو ہے مقدس فرمان کو ہم بھول گئے پیرے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہا یا رسول اللہ میں اس کو پروان اس کو پانی دیتا گیا نوجوان سامنے کھڑا تھا میں اس کو پانی دیتا گیا میں اس کی پرورش کرتا گیا یہ بڑھتا گیا اور میں جھکتا گیا کس کی بات ہے باپ اور بیٹے کی یہ بڑھتا گیا یہ سیدھا ہو گیا میں جھک گیا اور میں نے اس کو پانی اس لیے دیا تھا سیدھا اس لیے تھا پرورش اس کی اس لیے کی تھی راتوں کو جھاگ جھاگ کر کے دن کو محنت کر کر کے اس کو بڑا اس لیے کیا تھا کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا سایہ دار ہو جائے گا پھلدار ہو جائے گا بڑا پے میں کچھ دن اس کے سائے میں بیٹھوں گا اور جو ہے جوانی کے پھل کھاؤں گا لیکن یا رسول اللہ آج اس نوجوان بیٹے نے میرے دل کو ایک نہیں سترہزار ڈکڑے کر دیئے جس درخت کے نیچے بیٹھنے کی میں تمنا کر کے لیے بیٹھا تھا جس درخت کے نیچے آرام کرنے کی سوچ کر کے میں جو جو رہا تھا اسے بڑا کر رہا تھا آج یہ بیٹا کے راہے میرا باپ میرے مال کو بغیر پوچھے کھرچ کر دیتا ہے وہ یوں گردن چھکا کے بڑا کر رہا تھا اتفاق سے گردن اٹھائی دیکھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں رو رہے ہیں حضور آپ کی آنکھوں سے آسو چھاری آپ کا دابل کینا ہو گیا جب یہ آلت دیکھی حضور کا چہرہ جلال سے پر دیکھا اللہ افاکبر بڑا رک گیا بڑا رک گیا بڑا رک گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب میرے لال میرے لخت جگر میرے جگر کے ٹکڑے کے اوپر آ جائے میرے جگر کے ٹکڑے کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے رک گیا حضور نے اس نوجوان کا گریبان پگڑا اور ارشاد فرمایا انتا ومالی لیابیکا نوجوان بدبخت نالائے بدبخت بدقسمت تو بھی تیرے باپ کا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے تیرا ذرہ ذرہ بیرے باپ کا تیرے کا صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھے اللہ باگ نے تو قرآن میں ارشاد فرمایا جگڑنا آنکھیں ملانا اور جو ہے زبان سے زبان درازی کرنا اور ہاتھ چلانا بعد چلتے مرتبہ جو ہے ٹھوکر مار دیتے ہیں گھر سے نکلتے وقت وہ کرنا اور جو ہے جو جملے بازی پگلا گیا ہے باپ سٹھیا گیا ہے باپ باہر جا کر جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنا میرے باپ کا دماغ جو ہے یہ عشق روٹیلے ہو گئے ہیں ایسی ایسی باتیں کرنا تو بہت بڑا بہت بڑا ظلم ہے قرآن کہتا ہے افیم بلا تنہر ہوما اف بھی نہ کرو سمجھے میری بات اف اف بھی نہ کرو اف کا ترجمہ پرانسلیٹ اور جو ہے اف کا آپ کو کسی لوگت میں ڈکشنری میں نہیں ملے گا اف کا مطلب یہ ہے کہ موں بھی نہ کھولو موں بھی نہ کھولو کیوں نہ کھولو اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے ماباب تمہارے لیے جنت ہے تمہارے ماباب تمہارے لیے دوزق ہے خدمت کروگے اللہ بدلے میں جنت اتا فرمائے گا ان کی نافرمانی کروگے بدلے میں اللہ تمہیں جہنم اتا فرمائے گا انتقال کر جائے انتقال کر جائے پھر اس کے بعد میں پیچھے بیٹھ کر باتیں نہ کرو ماں کا انتقال کر جائے باپ کا انتقال کر جائے بھجر کی نماز ظہر اصل مغرب عشاء نیک اولاد ہو ہے آپ کو پتا ہے قیامت کے دن قیامت کے دن ایک بندے کے سامنے جو ہے پہاڑ کے برابر نیکیہ رکھی جائیں گی پہاڑوں کے برابر پہاڑ کے برابر نیکیہ رکھی جائیں گی تو وہ بندہ خدا کے دربار میں ارز کرے گا میرے مولا یہ نیکیاں تو میری نہیں ہیں اتنا تمہیں نیک نہیں تھا اتنا تمہیں قسمت کا دنی نہیں تھا اتنی تو نماز روزہ زکاہ صدقات خیرات میرے پاس میں نہیں تھی یہ نیکیاں آئی کا آس ہیں اللہ پاگر فرمائے گا جو پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر آیا تھا یہ اس کی دعا کا سمرہ ہے یہ جو پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر آیا تھا یہ اس کی دعاوں کا سمرہ ہے کہ اولاد فجر میں زہر میں اثر مغربی شاہ میں جا کر کہتی قَالَ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا مولا میرے ماں باپ کی اوپر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں مجھ پر میرے ماں باپ نے رحم کیا تھا آپ کو کیا پیغام دیا گیا کیا مزدہ آپ کو سنایا گیا رضا الرب فی رضی الوالد رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں خدمتیں کرو نوجوار معاشرات تمہارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے تمہارے ہاتھوں میں جو ہے صرف ایک ڈاتا ہے ڈاتا جس کے بھی تم مالک نہیں ہو جس کے اوپر تم اتنا آتے ہو کہ دنیا میری مٹھی میں ہے دنیا میری مٹھی میں ہے دنیا میرے انگوٹھے کے اشارے پر چلتی ہے یاد رکھنا صرف ایک فکسنگ ڈاتا آپ کے ہاتھ میں ہے وہ کبھی بھی فضل سکتا ہے ہاں ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ میں باپ کا شفقت تمہارے ساتھ میں ہے جو ہے ماں باپ کی دعائیں تمہارے شامل حال ہے پیارے قصل اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں سمجھتا ہوں بے لوس بغیر سوارت کے دنیا میں صرف دو ہی ذات ہے ہم بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں اس میں سوارت ہے کوئی معالم بڑے بڑے مفتیوں میں سے جو ہے بھی کوئی کرتا ہے تو اپنا پہلے ہت کوئی دیکھتا ہے لیکن آپ جب گھر سے نکلتے ہو بغیر ہت کے بغیر سوارت کے ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں یا اللہ میرا بچہ سفر میں جا رہا ہے تو آسانی فرمانا اسے کامیاب فرمانا یا اللہ وہ بتانی کتنی نظریں مالتی ہیں کتنی ملتیں مالتی ہیں کتنے بزرگوں کو یاد کرتی ہیں کتنی مرتبہ خدا کے دربار میں دعا کر دی اللہ میرے بچے کو سلامتی عطا فرمانا ہم کیا کرتے ہیں پیچھے کریں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمارا حال کیا رہتا ہے پیچھے بیٹھ کر چہلوم تک ایک قرآن ختم نہیں کر پاتے ہیں اور معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ طرح ہم جو سارا یہ کام امام صاحب کو بڑھا دیتے ہیں امام صاحب قرآن یہ پڑھنا میری ماں کے پیچھے دب کر جو ہے خوب جو ہے وہ کرنا کیا نام کھینچ کر دعائیں مانگنا آپ کیا کریں گے جناب امام صاحب زبان سے پڑھیں گے اولاد اگر آپ کی قرآن کی تعلیم سے تلاوت سے آراستہ پراستہ ہے وہ زبان سے الفاظ کو دھوڑائے گی دل سے اس کے الفاظ نکلیں گے اور جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اللہ کے دربار میں مقبول بھی ہوتی ہے جاگنا ہے جاگلے افلا کے سائے تلے ہشر تک تجھے سونا پڑے گا کھا کے سائے تلے آگاہ اپنی موت سے ہر بشر نہیں سامان سو برس کا ہے تل کی خبر نہیں کون کہتا ہے مومن مر گیا قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا ہر طریق سجایا اس گھر کو جس گھر میں پھیرنا ہے دو دن جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کہ ساہے وہ گھر معلوم نہیں یاد رکھ رہاں آخر موت ہے مت بند تو انجان آخر موت ہے آخر موت ہے موت کا فرشتہ آئے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا بچے یتیم ہو جائیں گے موت کا فرشتہ آئے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ جو چمن ہے یہ اُڑھ جائے گا موت کا فرشتہ آئے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کوئی جو ہے موت کا فرشتہ آئے گا یاد روح کی میفیلے قتم ہو جائے گی دوستوں کی منلی کے اندر برار پڑ جائے گی یہ سارے سسٹم یہ سوچ اور فکر ہماری ہے موت کا فرشتہ آئے گا ایک دن آپ کی روح کو قبض کر لیا جائے گا قبض کر لیا جائے گا ایسا بھی آئے گا آج تو مکھی بھی بیٹھتی ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں کوئی کیچڑ بھی لگ جائے چھنٹے بھی لگ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے لیکن ایک دن ایسا بھی ہوگا جو ہے مجبور لاچار بے پس بے پس بے پس ہاتھ لمبے کر دیا جائیں گے کانوں میں روم تھوستی جائے گی ناک میں روم تھوستی جائیں گی انگوٹھوں کو بان دیا جائے گا اور یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی پڑکوں کو سیتا کر کے لٹا دیا جائے گا پانی ہوگا لیکن سسل آپ نہیں دے پائیں گے کوئی کسل تیرے والا کسل تے گا کسل تے گا کسل تے گا دن بھی آئے گا دن بھی آئے گا تمہارے بچے بنکتے رہیں گے تمہاری بی بیا جو ہے چیختی رہیں گے ان کے ہاتھوں کی چوڑیاں ٹوٹتی رہے گی جیسے تم روگے آپ روگے ہم روئے گے تمہارے آئیزہ آخر بار روئیں گے حدیثِ پاک سمکون ہے پریشتہ کر کے دین ہونے والوں کیوں روتے ہو میں نے تمہارا چاہ بگڑا ہے اللہ نے تم مجھے بھیجا ہے میری تو ٹوٹی ہے اور یاد رکھو آج آیا ہوں کل بھی آؤں گا آج آیا ہوں کل بھی آؤں گا کل بھی آؤں گا پرسوں بھی آؤں گا حتا کہ تم میں سے یہاں دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا میں کوئی کل باقی رہے گا نے چمن رہے جائے گا میں کوئی کل باقی رہے گا نے چمن رہے جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہے جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہے جائے گا اصلی شو کنخاب کی پوشاک بھی نازہ نہ ہو اس طرح بے جان پہ خلق کا سکھا کی کفن رہ جائے گا گلگلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا گلگلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا میں کوئی گل باقی رہے گا نہیں چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینے پھن رہ جائے گا